بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید اور دعا ہے کہ آپ سب لوپ ٹک ٹاک ہوں خیر خیرے سے ہوں بہت لمبے عرصے کے بعد واپس آئی ہوں میں اپنے چینل پہ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک تو پھر میں بتاتی ہوں آپ کو بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنی ہے اتنا عرصہ غائب رہنے کی وجہ بتانی ہے اور زندگی میں ابھی کیا چل رہا ہے وہ سب کچھ بتانا ہے اور بہت کچھ ہے اچھا لاسٹ ویڈیو جو میں لی آئی تینک دو ڈھائی مہینے پہلے آئی تھی وہ کشمیر ویلوکس کے حوالے سے تھی سمرا ویکیشن میں جب ہم پاکستان گئے تھے تو ہم آزاد کشمیر گئے تھے اور یہ اسی سلسلے کی ہی یہ ویڈیو ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم آ چکے ہیں اپر نیلم میں یہاں پر آ کر ایل او سی پر جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے ہمارا یہ ہوتیل ہے جہاں پر ہم نے سٹے کیا ہے ہم لوگ رات میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا تھا کٹن کالونی میں وہاں سے ہم لوگ ٹرائول کر کر آئے ہیں اپر نیلم پہ یہاں پہ ہم رات گزاریں گے اور پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہوگا وہ ہوگا تاؤ بٹ کا تو آپ جو ہے وہ کانٹینیو رکھیں ویڈیو کو میں آپ سے ملتی ہوں کل اچھا جی یہاں پر جو ہے اگلا دن سٹارٹ ہو چکا ہے فجر کی نماز پر جب میں باہر آئی ہوں اور باہر کے نظارے جو ہیں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پوری رات جو ہے وہ بارش ہوتی رہی ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور جو بادل تھے نا وہ تو ایسے لگ رہا تھا آسمان سے اتر کر نیچے دھرتی پہ آ چکے ہیں میں نے جیسے ہی ونڈو کھولی اپنے روم کی تو جب میں نے بادل دیکھے کہ وہ ہم سے بھی نیچے ہیں بادل اور ہم بادلوں سے بھی اوپر ہیں تو میں نے فٹا فٹ اپنے ہزبن کو جگایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم اتنے خوبصورت منظر جو ہیں ان کو مس کریں ہزبن کو میں نے جگایا کہ باہر نکلیں اور دیکھیں باہر کتنا خوبصورت جو ہے نا وہ سب ویوز ہیں ہر طرف بادل ہی بادل اڑتے پھی رہے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں اور اتنی مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوا تھی اتنا سکون تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں آگئے ہیں اس ٹائم سب عوام جو ہے وہ سو چکے تھی یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ہل سٹیشنز پر جاتے ہو تو آپ لوگ رات میں لیٹ سوتے ہیں تو صبح بہت لیٹ اٹھتے ہیں تھکار کر جب انسان سوتا ہے تو صبح اٹھنے کا دل نہیں چاہتا ہے بٹ میں کیونکہ فجر کے نماز کے ٹائم پر جب اٹھی اور نماز کے بعد میں نے باہر دیکھا تو بس بھی مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں فٹا فٹ ہزمن کو جگا کر اپنے ساتھ باہر لے کر آگئی ہم لوگوں نے باہر بیٹھ کے یہ ویوز کو دیکھا اتنے خوبصورت بادی لگ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے کینویس پر بہت ہی کوئی خوبصورت سینری جو ہے نا وہ پینٹ کر دی ہے اپنی آنکھوں سے پہلی بار ریالیٹی میں جو ہے وہ میں اتنا خوبصورت ویو دیکھ رہی تھی ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے سینریز میں پینٹ ہم نے پینٹنگز میں ہوئے ہوئے اتنی خوبصورت جو ہے وہ ویوز دیکھی ہوئی تھی بٹ اصل زندگی میں جب آپ اپنی حقیقت کی آنکھ سے یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ ہماری یہ کائنات کتنی خوبصورت ہے اللہ نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے اور ہمارے پاکستان میں اتنی خوبصورتی اور ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے ہم لوگ بالکل بھی اپنے کنٹری کی قدر نہیں کرتے بٹ بلیو می جب ہم یہاں گئے ہیں اور ہم نے یہ خوبصورتی دیکھی ہے تو ہم تو پاکستان کے دیوانے ہو گئے دیوانے تو خیر پہلے بھی تھے اور میرے خیال میں جو پردیسی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی دیوانے ہوتے ہیں بٹ یہاں پر آنے کے بعد تو اب اپنا ملک ایسے لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی الگ ہی جگہ ہے کوئی جنت کا ٹکڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنایا ہے ہر طرح خوبصورتی خوبصورت ہے موسم تب بہت گرم تھا جب ہم گئے تھے جولائی کا انڈ چل رہا تھا اور اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد ہسمن کو واپس باہرین آ جانا تھا اور ہمیں ایک مہینہ مزید وہاں پر سٹے کرنا تھا بچوں کی وکیشن انڈ ہونے تک تو بس لیکن بارش کیونکہ ہو جاتی تھی اور یہاں پر سردی اتنی ہوتی تھی کہ ہمیں سویٹرز جرسیاں سب کچھ پہنا پڑتا تھا خیر ناشتہ وغیرہ کیا بچوں کو اٹھا کر ہم نے تیار کیا نہلایا بلکل بھی نہیں کیونکہ پانی جو ہے نا وہ بلکل بھی ہمیں گرم نہیں ملا اور تھنڈے پانی سے بچوں کو نہلا کر مطلب بیمار کرنے والی بات تھی ہم بڑو بڑو نے تو خیر شاور لے لیا تھا تھوڑا نیم گرم پانی کر کے بٹ پچوں کو ہم نے نہیں نیلایا بس ہاتھ مدھلوا کر چینج کروائے اور اب ہم نکلے ہیں جیتا اوپٹ کے لیے جو کہ کشمیر کا اور پاکستان کا آخری جو ہے نا وہ کونہ ہے جہاں پر جا کر پاکستان کا اور زمینی رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا اور اس کے بعد بس پہاڑی پہاڑ ہے تو یہ بہت خطرناک قسم کا کوئی راستہ تھا ایک جگہ آتی ہے یہاں پر شاردہ تک آپ بائر روڈ آ سکتے ہیں ہم لوگ اپر نیلم سے لے کر شاردہ تک اپنی ہی گاڑی پر آئے بٹ اس کے بعد رستہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے یہاں پر آپ شرکوں کی حالتیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پوری رات بارش ہوئی ہوئی تھی فسلن بہت زیادہ ہے اور چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر بلکل بھی پریکٹیکل نہیں ہیں بڑی گاڑیاں یا پھر جیپس جو ہیں وہ ہی چلتی ہیں اور یہاں کی جو لوکل جیپس ہیں ابھی ہم اسی جیپ میں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم شاردہ سے نکل کر جا رہے ہیں جی تاؤ بٹ کی طرف شاردہ بھی ایک مقام ہے جہاں پر بوٹنگ رہا ہوتی ہے کافی اچھے ویوز ہیں یہاں کے اور ہوتیل سے کافی زیادہ بنے ہوئے بٹ یہ اتنا اچھا جو ہے وہ جگہ نہیں ہے جتنی کی اپر نیلم تھی یا جہاں پر کٹن کالونی میں ہمارا اسٹے تھا وہاں پر اچھیے ہوتیلز آپ کو مل جاتے ہیں بٹ چاردہ میں بس گزارے لائک ہی ہمیں ہوتیلز ملے تھے کوئی خاص جو ہے وہ ہوتیل نہیں تھے ایک مقام تک ہم لوگ یہ جیپ میں آئے پر یہ جیپس اتنی کوئی بیکار قسم کی جیپس تو سڑکیں ریسی اوپر سے جیپس ایسے آپ کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی ہیں کہ آپ کی جسم کی ایک ایک ہڈی جو ہے نا وہ دعائیاں دینے لگ جاتی ہے کہ بس کر دو میری بس ہوگی ہے تو خیر ایک جو ہے یہاں یہ ایک آبشار ہمیں رستے میں مل گئی یہاں تک ہم لوگ جو ہے وہ اس جیپ پر آئے اور لیکن یہاں پر پہنچتے تک تھی قریباً ڈیٹ پونے دو کا گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہماری جو ہمت ہے وہ بالکل جواب دے گی اور ڈرائیور کو بھی ہم پہ ترس آ گیا اس کا کوئی جانے والا تھا جس کے پاس بڑی گاری تھی پجیرو تھی پرانے موڈل کی تھی لیکن وہ اچھی تھی وہ اس کے پھر ہم نے اس کو چینج کیا جیپ کو چھوڑ کر ہم نے بڑی والی گاری لی اس کے تھوڑا رینٹ ہمیں زیادہ پی کرنا پڑا بچ آگے کیونکہ رستہ اور بھی زیادہ خطرناک تھا تو اتنا ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ ہم نے گاری چینج کر لی تو اب ہم سکون سے جو ہے وہ اپنے جو مقام ہے ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہیں ہم وہاں پر پہنچیں گے تو تابت کی طرف ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہے یہاں پر دریا کے کنارے کنارے آپ کو پہاڑ کے سائیڈوں پر چکر لگاتے ہم اس مقام پر پہنچیں گے بہت خوبصورت جگہ ہے رستے میں کبھی تو بالکل آپ دریا کے لیول پہ آ جاتے ہیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ دریا کے کنارے کنارے چل رہے ہیں اور پھر ایک دم سے آپ کو چڑھائی جڑھنا پڑتی ہے اور پھر اوپر پہنچتے پہنچتے آپ اتنا اوپر چلے جاتے ہیں کہ دریا بلکل جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے آپ کے چاروں طرف اتنی خوبصورت گرینری اور پہاڑوں کے اوپر سے اتنے خطرناک رستوں سے گزرتے ہیں اور سم ٹائم تو بالکل جیپ کے گزرنے کے اتنی کم جگہ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس نہ یہاں سے کسی بھی طرح سے آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ گزر جائے اور آپ خیریہ سے اس خطرناک والی جگہ سے نکلیں تو جیسے ہی ہم یہ ایریا جو ہے وہ کلیر کرتے تھے تو ہمارے جان میں جان آ جاتی تھی اور ہم شکر کے کلمے پڑتے تھے کہ یہاں سے فائنلی نکل گئے اتنی تن یہ سڑکیں ہیں کہ آپ کو ایک سائر ٹائم پر ایک ہی جو ہے وہ گاڑی گزر سکتی ہے دوسری کو پیچھے رکنا پڑتا ہے پھر وہ سائٹ سے نکلتی اور بلکل آپ اتنا کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بس آپ کی جان جو ہے نا وہ حلق میں آ جاتی اچھا اب یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں جی تاؤبت میں اور رات ہو گئی تھی ہمیں پہنچتے کرتے بلکل یہاں پر مغرب کے بعد کا ٹائم تھا عشاء ہونے والی تھی اندھیرہ فل ہو چکا ہے اور جو ہوتیل ہمیں ملا تھا وہ دریا کے دوسری سائٹ پر تھا اور دریا کو پار کرنے کے لیے درمیان میں بس یہ ایک پل تھا چھوٹا سا جس کے اوپر سے گزر کر جو ہے وہ ہم آئے ہیں اپنے ہوتیل میں اور یہ ہے جی ہمارا ہوتیل رات ہو چکی ہے صبح اٹھ کر میں آپ کو انشاءاللہ تالہہ اس کا پورا ویو دکھاؤں گی بہت اچھا ہوتیل تھا بلکل نیو بنا ہوا تھا اور واش رومز پہلا ہوتیل تھا جس کے واش رومز بہت اچھے تھے تو ہم تو کھانا کھا کر اب سوئیں گے اور آپ سے میں ملوں گی کل تو یہاں پر یہ ہے اگلے دن کی صبح جو ہم نے گزارا تھا تو بٹ کے اندر رات میں ہم لوگ بس آئے ہیں یہاں پر بہت زیادہ سردی تھی اتنی سردی تھی کہ آتے ہی ہم نے جو ہے نا وہ کھانا کھا کہ ہم کمبلوں میں گھوسے ہیں اور ہمارا پلان تھا کہ ہم رات میں باہر جائیں گے گھومیں گے پھیریں گے جگہ دیکھیں گے بٹ کمبل میں لیٹنے کے بعد دل ہی نہیں کیا کہ ہم باہر نکلیں اور سب سو گئے تقریباً نو ساڑھے نو بجے ہی سب لوگ سو چکے تھے اس لئے پھر صبح ہم لوگ جلدی اٹھے اٹھ کر یہاں پر جو ہے اگین نماز ورہ پڑھ کے سب کر کے میں آگئی ہوں باہر ہسپن کو لے کر بچے اس ٹائم پر سوئے ہوئے تھے اور میں نے ان سے بولا کہ جلدی سے چلتے ہیں اور باہر دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی ساری رات بارش ہوتی رہی بلکہ ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹ پر دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ بارش ہو رہی اور یہاں پر بھی بادل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نیچے آ چکے ہیں بلکل ہمارے جو ہوتل کے اندر تک بادل جو ہے وہ آ چکے تھے اور اتنے یہ خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اپر نیلم کی جو بیوٹی تھی وہ ایک الگی چیز تھی بٹ اس جگہ کی خوبصورتی اور سکون اور جو مزہ تھا نا یہاں پر کہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے واپس آنے کو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم کم از کم دو تین دن یہاں پر سٹیک کریں باہر نکلیں پہاڑوں پر جائیں گرین رینجوائے کریں بارش کا مزہ لیں بہت ہی زیادہ یہ خوبصورت جگہ تھی کہ آپ یہاں چلے جائیں نا تو واپسی کے لیے بس آپ کو بہت ہی مت کرنے ہی پڑتی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے چاروں طرف انچے انچے پہاڑ وہ بھی بلکل گرینری سے بھرے ہوئے اور ان کے اوپر بادلوں کی پوری ایک چھت ہے بادل نیچے تک جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں یہ بلکل ٹاپ کا ایریا ہے کشمیر کا کافی انچائی پر ہے اس لئے یہاں پر تھنڈ بھی زیادہ تھی اور یہ بلکل یہاں پر آکے جہاں پر ہمارا ہوتیل تھا یہاں تک بس روڈ آتی ہے اس کے بعد جو رستہ ہے نا زمینی وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے آپ بائر روڈ جو ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں لوگ پیدل جاتے ہیں بھر روڈز نہیں بنی ہوئیں پہاڑ ہیں صرف اس کے بعد اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ انڈیا کا علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جو ایل او سی کا علاقہ تھا اپر نیلم میں وہ ہاں بلکل سامنے انڈیا تھا ہمارے دریاء کے جو رائٹ سائٹ پر تھا وہ پاکستان تھا آزاد کشمیر ہمارا اور لیفٹ سائٹ پر انڈیا تھا تو بلکل درمیان میں ایک دریاء ہے گزر رہا اور جو کے دونوں کنٹریز کو الگ الگ کرتا ہے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے بہت ہی پرسکون سا جو ہے وہ یہاں پر ہے موسم ابھی جو ہے میں تیسری بار جو ہے وہ تو یہ وائس آور جو ہے کانٹیو کر رہی ہوں جب بھی میں وائس آور کرنے لگتا ہوں بچ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے مجھے اس کو بچ میں روکنا پڑتا ہے کوئی بچیا بلانے آ جاتا ہے بچوں میں سے یا کوئی حجبن کام بول دیتی ہوں یہ بچ میں میرا جو ہے وائس آور وہ روک جاتا ہے اچھا تو ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت موسم ہیں جب ہم گھوم پھر کے باہر سے راؤنڈ لگا کر واپس آئے اتنی طرح میں بچے جاک چکے تھے اور بچوں نے بھی زد لگا دی کہ ہمیں باہر جانا ہے اور بٹتنی دے تک ہمارا ناشتہ آ چکا تھا تو ہم نے بچوں سے بولا کہ پہلے تو کرو جلدی سے ناشتہ کیونکہ طبیعت جو ہے نا وہ حریم کی بھی ٹھیک نہیں تھی اور حرم بھی تھوڑا فیور ویراؤس کو بھی ہو رہا تھا اور حریم کا جو سٹمک ہے وہ آپ سے ٹھووا ہوا تھا بہت زیادہ جانا تھا کیونکہ ایک ہی رات کا سٹے تھا ہمارا یہاں پر اگرچہ دل بھی نہیں جارا تھا اور نہ ہی یہ جگہ تھی واپس جانے والی یہ اتنی خوبصورت کوئی جگہ تھی کہ دل جارا تھا بس یہیں پہ ہی رہ جائیں اور بس واپس جانا ہی نہ پڑے بٹ کیونکہ ہمارا سٹے جو ہم پلان کر کے آئے تھے وہ مزید صرف دو دن ہی تھے ہمارے پاس اور یہاں سے ہم کانٹینیوزلی جو ہے وہ چلیں گے اور جا کر شاردہ میں رکیں گے رات ہم وہاں گزار کر پھر شاردہ سے جو ہے وہ سیدھا ہم اسلام آباد جائیں گے اور پھر اسلام آباد میں رات گزار کر تو پھر ہمیں واپس اپ تنگھر جانا تھا مطلب دو راتیں انتی صرف مزید ہمارے پاس کیونکہ یہ اتنا لمبا ٹریول ہے کہ آپ کانٹینیوزلی جو ہے وہ یہ ٹریول نہیں کر سکتے اچھا ناشتہ بڑا کر کے ہم فارغ ہوئے بچوں کو ریڈی کیا کپڑے شپڑے پہنائے اوپر نیچے اچھے طرح سے پیک کیا ہے بچوں کو اور اب ہم نے پیچھے ہماری بیک سائٹ پہ ہوتیل کے جو پہاڑ تھا وہاں پر آگے ہیں ایک چھوٹا سا جو ہے چشمہ سا نکل رہا تھا یہاں پر تو پھر ہم نے سوچا کہ وہاں جاتے ہیں بچے بھی انجوائے کریں گے کیونکہ ایسے ویوز ہمیں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں خاص طور پر گلف میں رہنے والے تو گرین ری کو اور جو انہیں نیچرل ویوز ہوتے ہیں ان کے لئے تو سمجھنے کو ترسنا ہی پڑتا ہے تو ابھی جو ہے بس ہم یہاں پر کر رہے ہیں انجوائے یہاں پر بچے جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں گری ویرا کے ساتھ اور اب ہم چلیں گے یہاں سے واپس اتنی خوبصورت جگہ کو چھوڑ کر واپس رہنا بالکل بھی آسان کام نہیں تھا خاص کر میرے لئے کیونکہ میرا اتنا دل لگیا تھا یہاں پر کی میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں سے واپس ہیں میں چاہ رہی تھے ہم کم از کم دو تین دن یہاں پر رکھتے یہاں کی فیوز کو جی بھر کر انجوائے کرتے بر جانا تو تھا ہی واپس تو یہ وہی بریج ہے جو رات کو کراس کر کے ہم آئے تھے رات کے ٹائم تو بہت زیادہ ہالناک سا منظر لگ رہا تھا بلکل اندھیرہ تھا اور صرف مبائل ٹوش کے روشن میں ہم یہ بریج کروس کر کے آ رہے تو یہ بلکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو یہاں پر جو ہے نا یہ حرم کے ہو رہے ہیں جو ڈرامے اور یہ بلکل بھی نہیں آ رہی تھی اتنا تنگ کر رہی تھی یہ اس کو ڈر لگا تھا چلنے میں اور جب ہم آئے تھے تو اس کے بابا نے اس کو گودھ میں اٹھایا ہوا تھا تو اس کو تب اتنا ڈر نہیں لگا بہت ابھی سامان اس کے بابا لے کر گاڑی میں گئے تھے اور میں نے اس کو بولا کہ آپ پیدل واک کر کے جو ڈر رہی تھی جن ڈرامے کر رہی تھی دو قدم آگے جاتی تھی اور چار قدم پیچھے آ جاتی تھی تو پھر اس کے ماموں کا یہ جو بیٹا ہے سامنے جا رہا ہے وہ اکیلا جو ہے نا وہ جا رہا تھا ہم نے اس کو بولا کہ وہ دیکھو آپ سے چھوٹا ہے بٹ وہ کتنا بریو ہے کہ وہ بینہ کسی کے کیلا ہی جو ہے وہ آگے جا رہا ہے تو اس کو دیکھ کے پھر تھوڑی سی ہمت پکڑی لیکن دو قدم ہی یہ آگے گئی اور پھر ٹڑکے وہاں پہ کھڑے ہو گئی پھر اس کے بابا آئے ہیں اور انہوں نے بولا کہ چلو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں گوت میں اور اس کو پھر تھوڑی سی جو ہے نا ڈانٹ بھی پڑی تو اس کا موڑ اور خراب ہو گیا اس کے بابا اس کو کلہ شور کے آگے چلے گئے تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سمجھایا تو پھر کہ بابا آپ کے نراز ہو گئے ہیں تو پھر یہ بھاگی ہے کیونکہ یہ اپنے بابا کو بلکل بھی نراز نہیں دیکھ سکتی اتنی زیادہ جو ہے نا یہ اٹیچ اپنے بابا کے ساتھ تو بس پھر بابا کو خوش کرنے کیلئے ایک دم سے بھاگی اور پھر نون سٹاپ جو ہے نا اس نے خود ہی بریج کو کراس کر لیا تو بچوں کا یہ ہی ہوتا ہے بچوں کو تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کام بھی وہ کر لیتے ہیں جو پہلے نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو خیر ابھی بریج کراس کر کے ہم آ چکے ہیں یہ پورا بریج تھا جو ہمیں کراس کر کے آنا تھا اپنی گاڑی کے تک پہنچنے کیلئے کیونکہ پارکنگ جو ہے وہ روڈ کی سائٹ پہ ہی تھی سپیشل کوئی پارکنگ یہاں پر سپیسیفک تھی نہیں دیکھیں کتنا کچھا سا رستہ ہے جس کے اوپر سے گزر کے جو ہے وہ ہمیں اوپر جانا تھا یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے براؤن کلر کا یہ ہمارا ہوتیل تھا اور کتنا زبرترس ویو ہے کہ بلکو یہ پہاڑوں کے درمیان میں جو ہے نا دریا کے کناری اتنا خوبصورت یہ ہوتیل بنا ہوا تھا ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے اور یہاں سے جائیں گے ہم اپنی منزل کی طرف جہاں سے ہم نے جیپ چینج کر کے گاڑی لئی تھی وہاں تک ہم جائیں گے اسی گاڑی کے اوپر پیواز سے آگے جو ہے کیل کے مقام پر جو ہے اکیل یا شاید اڑنکیل کے مقام پر وہاں تک ہم اس گاڑی پہ جائیں گے اور آگے سے پھر ہماری جو جیپ ہے جس میں ہم شاردہ سے کیل تک آئے تھے پھر آگے سے ہمیں اس پہ سفر کرنا تھا تو اس گاڑی کا جو سفر تھا وہ بہت زیادہ پرسکون تھا نہ تو ڈر لگتا تھا جو ڈرائیور تھا وہ بھی کافی مچیور تھا اور ہمیں تھوڑا جو ہے اس چیز کا بھی حوصلہ رہتا تھا کہ اچھی ہے گاڑی اور بڑے سائز کی تھی تو سلپ ہونے کی بھی ٹینشن نہیں تھی اس کی پھر جو جیپ تھی نا وہ بہت زیادہ ہوریبل ایکسپریئنس تھا ہمارا جو جیپ کا ڈرائیور تھا اس کی ایج مشکل سے اٹھارہ سال تھی اس کے پاس نہ تو اس کا کوئی آئی ٹی کارٹ تھا نہ ہی اس کا ڈرائیونگ لائسنس تھا لیکن وہ میریٹ تھا اس کی شادی ہو چکی ہوئی تھی اور اس کا سسرال جو ہے وہ کیل میں رہتا تھا تو وہ ہمیں یہاں چھوڑ کر خود وہ اپنے سسرال چلا گیا اور پھر اس نے بولا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ مجھے کال کریے گا اور میں آپ کو آ کر جو ہے وہ پک کرلوں گا تو ابھی جس پوائنٹ پہ ہم نے کارز کو ایکسچینج کیا تھا وہاں تک ہم اسی جو ہے پیجاروں میں جائیں گے پھر آگے جا کر جو ہے دوبارہ سے اسی چیپ کے اندر جو ہے وہ ہمیں واپس جانا پڑے گا تو بس ابھی نکلیں ہیں ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے وارش پوری رات ہوئی ہوئی تھی اور جگہ جگہ جو ہے وہ اور لینڈ سلائڈنگ بھی تھی مشینری منگوائی ہوئی تھی ہائیوے والوں نے اور وہ جو ہے وہ جگہ کو کلیر کرتے جا رہے تھے الحمدللہ ہم بہت زیادہ تو نہیں کہیں پہ بھی پھنسے تھے بس ہم لوگ ایک جگہ پر اور جب ہم اپر نیلم میں جا رہے تھے تو وہاں پہ جاتے ہوئے بہت بری طرح سٹک ہو گئے تھے وہاں پہ بہت زیادہ کیجر تھا اتنا زیادہ کہ اس میں گاڑیاں جو ہے نا وہ کیونکہ وہاں تک ہم اپنی گاڑی میں گئے تھے تو وہ بالکل سٹک ہو رہی تھی جیپس ویرا ایزلی نکل پا رہی تھی بر جو گاڑیاں ہیں کیونکہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ سٹک ہو جاتی تھی اور پھر لوگ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے اور اتنے کوپوریٹیو تھے کہ وہ لوگ پھر جوان ہو گئے وہاں پر اور انہوں نے دھکے لگا لگا کر گاڑیوں کو بہت مشکل سے سم ٹائم تو انہیں بالکل ایک سائٹ سے گاڑی کو پورا اوپر اٹھا کر تو پھر ان کو نکالنا پڑتا تھا اور ان کی حمد کو سلام ہے جتنی ماشاءاللہ سے ان لوگوں کی جو ہے نا ایک تو وہ یوز ٹو ہوئے ہوتے ہیں اتنے خطرناک رستوں پر رہنے کے اور پھر جو وزٹرز ہوتے ہیں ان کو وہ بہت حد تک ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ہم لوگ آگے آئے ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ بنا ہوا تھا جو کہ بہت تیز زیادہ خوبصورت تھا وہاں پر ہم لوگ رکے ہیں اور یہاں پر بھی ہم لوگ کچھ تیر جو ہے وہ پکچرز ویڈا بنائیں گے ویڈیوز لیں گے اس کے ایک سائٹ پر آپ کے رائٹ ہینڈ پر دریا بہ رہا ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ پر پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے ہٹس بنے ہوئے تھے گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے تھے ہوتیلز بہرا بنے ہوئے تھے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی ہم لوگ یہاں پر واک کرتے رہے کچھ دیر کے لئے کیونکہ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے پہاڑوں کے اوپر ایک تو ان کے اتنے ویبرینٹ کلرز ہیں اور اس کے بعد یہ پہاڑوں کے گرینری کے درمیان میں وہ بنے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریج کی طرح سے انہوں نے ایک پوائنٹ بنایا ہوا تھا جو دلیا کے اوپر تھا وہاں پر کھڑے ہو کر آپ جا کر اپنی پکچرز اپنی ویڈیو سب بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہسپنڈ بڑے مزے سے کھڑے تھے اور میں نے ان کا بھی ایک سوٹا سا کلپ لے لیا تو بس اب یہاں پر کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد بچوں نے خوب بھاگ دور کی یہاں پر اور جو ہے گھم پھیڑ کر اچھی طرح سے ہم نے سب جگہ اپنی جو ہے وہ ایک سپلور کی اس کے بعد اگین ہمارا سفر پھر سٹارٹ ہو گیا اور پھر تقریباً ایک ٹیٹھ گھنٹہ گزرنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے ایک جگہ پر اور سٹے کرنا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے روڈ کی کتنی ٹوٹی ہوئی اور بہت ہی تنگ سی جو ہے نا یہ روڈ تھی کہ یہاں پر گزرتے وقت بلکل ایسے لگتا تھا کہ آپ بلکل ایچ پر آگئے اور نیچے جو ہے وہ دریا تھا بہرہ اور بس ڈر لگتا تھا خدا را خاصتا ذرا سی بھی غفرت جو ہے نا چھوٹی تھی وہ کسی بھی بڑے نقصان تک آپ کو پہنچا سکتی ہے اور مسلسل ہم دعائیں بس مانگتے رہے ہیں اچھا اب یہاں پر جو ہے یہ ایک اور بہت خوبصور پوائنٹ تھا چائے وارا پینے کے لئے چھوٹا سا سٹال تھا وہاں پر سٹنگ کی بڑی پیاری جگہ بنی ہوئی تھی اور یہ ویو بھی بہت خوبصورت ہے بلکل ساتھ میں دریا بہرہا تھا اور نماز بھی پڑھنی تھی ہمیں نماز کی بریک تھی اور ساتھ میں ہم نے سوچا کہ ہم چائے پیتے ہیں کیونکہ موسم جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بلاوجہ ہی چائے کی جو کریمنگ ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے بچوں کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیں کیونکہ ان کو بھی بھوک لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ چائے آرڈر کی چائے پی ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر ہم لوانہ ہو گئے ہیں ہمارے سفر پر یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں دریا کے درمیان سے چشمہ نکل رہا ہوتا تھا اور وہ درے سڑک کے اوپر سے گزرتا ہوا پہاڑوں کے نیچے چلا جاتا تو یہ اتنا خوبصورت لگتا تھا کہ بس دیکھ کے ہی مزا آ جاتا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے اندر سے گزر کے پانی کے آپ کو روڈ کراس کرنا پڑتی تھی یہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی تھی اور یہاں پر جو ہے نا وہ کرین کی مدہ سے پتھر جو ہے وہ ہٹا رہے تو یہ بالکل ہمارے پہنچنے سے کچھ ہی کوئی چھ سات منٹ پہلے ہی لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اور یہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ ان لوگوں نے ایسے ریسکیو پوائنٹس بنائے ہوئے جہاں پر ہر وقت کرینز اور پورا جو ہے نا مشینری اور عملہ ہوتا ہے جیسے ہی لینڈ سلائڈنگ ان کو خبر ملتی ہے وہ فوراں ان جگہوں پر پہنچتے ہیں اور اگر تھوڑی بہت ہو تو فوراں سے روڈ کلیر کر دی جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو مشکل نہ فیس کرنی پڑے بھر اگر خدا نہ خاصتہ زیادہ بڑے لیول کی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہو تو اس کو کلیر کرنے میں بعض دفعہ گھنٹوں کے گھنٹے لگ جاتے ہیں اور پوری ٹرافک جو ہے نا وہ بلوک ہو جاتی ہے اتنی لمبی لمبی لائن ہے اور آپ کو گھنٹوں کے مطلب پہروں ہی آپ کو وہاں پر سٹے کرنا پڑتا ہے تو ابھی ہماری جیپ ہو چکی ہے جی ایکسٹینج اور جیپ سے واپس ہم آ چکے ہیں اپنی کھٹارا سی جیپ کے اندر اور یہ جیپ بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہمارا بیڈ ایکسپریئنس رہا ہے میں آپ کو بلکل سجیسٹ کروں گی کہ تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا لیں لیکن ان جیپ کی بجائے بڑی گاڑیاں جو ہے نا وہ لیں راستے میں جو ہے یہ کہ آپ شاعر ہمیں مل گئی یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی بہت انچائی سے جو ہے وہ پانی یہاں پر نیچے گر رہا تھا پورا ایک پوائنٹ یہاں پر بنایا گیا تھا کہ آپ یہاں پر آ کر سٹے کر سکتے ہیں اور پچیز ویڈا لے سکتے ہیں پانی جو ہے اتنا تھنڈا تھا کہ میری تو بالکل بھی حمد نہیں ہو رہی تھی اس میں پاؤں رکھنے کی بچ سب لوگ مجھے کھینچ کھانچ کے اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ بھائی کی فیملی بھی ساتھ میں تھی دونوں نے بھی انسسٹ کیا کہ نہیں بیس جو ہے وہ ساتھ تھا کیونکہ ایسے موقع جو ہیں وہ بار بار نہیں ملتے تو کچھ دیر ہم نے وہاں پر سٹے کیا اور جو ہے وہ ہم نے پکچرز پر لی چائے پی اس کے بعد جو ہے پھر ہم اپنے جس پوائنٹ پر ہم نے آ کر گاڑی اپنی چھوڑی تھی وہاں سے ہم نے اپنی گاڑی لی ہے اور اور اب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آگے آئیں گے شاردہ تک شاردہ پہ جو ہے وہ ہمیں آہ سٹے کرنا ہے رات میں کیونکہ اندھیرہ ہو رہا تھا اور بارش ہلکی ہلکی مسلسل ہو رہی تھی کبھی ہونے لگ جاتی تھی اور کبھی روک جاتی تھی اور آگے رات میں جو ہے نا وہ پرڈکشن تھی کہ پوری رات جو ہے وہ تیز بارش ہوگی اس لئے سب نے گھر والوں نے منع کیا کہ رات میں آپ نے بلکل بھی ٹریول نہیں کرنا اور ہماری بھی حد اول امکان جو ہے وہ یہی کوشش تھی کہ دن میں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم ٹریول کریں گے بھٹ رات میں ٹریول کرنے کا رسک نہیں لیں گے کیونکہ اندھیرے میں سلپری اور بہت ہی کنجسٹیٹ سی روڈ جو کہ بہت ہی ٹوٹی پھوٹی ہیں کوئی سٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی وہاں پر جو ہے نا وہ سفر کرنا رات کے ٹائم بلکل بھی خطرے سے خالی نہیں تھا تو ہم نے جو ہے وہ اپنا سٹی جو ہے وہ شوٹ کریا لیکن ہم نے جو رسک جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں لیا اچھا یہاں پر جو ہے رات میں ہم لوگ پہنچے ہم نے کھانا ویرا کھایا تھکے ہوئے تھے بہت اور آ کر ہم سو گئے اور اس کے بعد جو ہے ہم اگلے دن اٹھ کر اپنے بارش اکھنے کے بعد واپس اسلام آباد اور پھر اسلام آباد سے اگلے دن واپس گھر تو بس یہ تھی ہماری کشمیر کی پوری داستان اپنے آگے پاکستان کے جو ویلوگ تھے وہ شیئر کرنے کے بعد واپس ہم آ جائیں گے بہرین تب تک رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ